دیکھیں ابھی تو یہ نیا ڈسٹرک ہے آج میرا پہلا دن ہے آفیس میں انشاءاللہ ہوتا اللہ ہمارا بھی یہی کوشش ہوگی اور بیسک رسپانسیبلیٹی جوب بھی یہی ہے کہ ہم شہریوں کو لوگوں کو پور امن ماحول دیں پور امن فضاء دیں لوگوں کو احساس ہو کہ ان کا ایریا علاقہ پور امن ہے اس سب پور امن فضاء میں وہ سٹوڈنٹ آفنی تعلیم اصل کرے بزنسمن اپنا کاروبار کرے لوگ شہری اپنے معاملات اس زندگی کو پور امن ماحول میں سر انجام دے سکیں انشاءاللہ ہوتا اللہ اسی مشن کو لیتے ہوئے پولیس کو اکٹیپ کریں گے اور بہتر کریں گے میرا کام یہ ہے کہ میں جو اویلیبل لارڈ ہوتی ہے اسی سے کام لیتا ہوں اور جو یہاں پہ ایس ایچوز ڈی ایس پیز آرڈی برگ کر رہے ہیں انہی کو اپنی ٹیم بنا کے انہی کے ساتھ کام کریں گے اس سسٹم کو آن لائن کیا جا رہا ہے پولیس کے جتنی ہماری فورس ہے ان کے ریکارڈ کو ان کی پینشمنٹس کو ان کے اوارڈز کو ان کی پروفائل کو آن لائن کیا جا رہا ہے اسی طرح فیسلیٹیشن سنٹر قائم ہو رہے ہیں وہ بھی ابھی اپریٹیو ہو جائیں گے جہاں پبلک فیسلیٹیشن سنٹر ہیں جہاں لوگوں کو آسانیہ دی جائیں گی اور جو تھانا کا کلچر ہوتا ہے اس سے بہتری لانے کے لیے وہاں پڑا لکھا سٹھا پولیٹیکل انفلنس اگر اس پی اس کو کہے کہ بھائی میں غلط کام نہیں کرتا تو وہ کہے کہ نہیں آپ یہ غلط کام کریں اس کا کوئی بھی نہیں کہتا باکھی پولیٹیشن علاقے کی رپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے جو جائز کام ہیں اگر لوگوں کی بہتری کے لیے کسی کو کوئی مسئلہ ہے کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے پبلک کے ساتھ پولیٹیشن اگر آپ کو کہتا ہے تو وہ پبلک میں سے ہوتا ہے اور پبلک کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہلپ کرنے میں کوئی ایشو سی طرح آپ میڈیا والے دوست ہیں آپ کو بھی جو کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم اس کو بھی حل کرنے ہی کوئی ایش کریں بسیقلی یہ ہے کہ پولیس پبلک سے ہے اور پبلک جتنا پولیس کے ساتھ تعاون کرے گی پولیس جتنا بہتر پر فارم کرے گی تو انشاءاللہ ہوتا اللہ پبلک کے لوگوں کے عوام کے تعاون کے ساتھ ہم بہتری لاسکتے ہیں اور لائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ ہر کام میں ہم اگر کوئی نئی چیز لا رہے ہیں کہیں کہ چیکنگ کر رہے ہیں یا شہر میں بہتری لانے کے لیے کوئی رولز ریگولیشن انفرس کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں پبلک سے ڈیفنیٹلی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ہم کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تو پبلک ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم زیادہ بہتر پر فارم کر سکیں گے اور یہاں پبلک لوگ میڈیا سارے اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ یا کوٹ کے حوالے کرتے ہیں در ویس پولیس کسی بھی کرمنل کا پیچھا کرتی ہے اور کرے گی اس میں پھر جو بھی ریزلٹ ہوتے ہیں اس کی ضرورت رسپانسیبیٹی زائر ہی باتے بھی کرمنلز پر ہوتی ہے نہیں کر سکتا کہ اس ڈسٹرکٹ میں پولیس سے کیا ایشوز ہیں پرابلمز ہیں آہاں البتہ میں نے جو دیکھا ہے کہ پولیس لائن جو ہماری اس میں ایشوز ہیں پرابلمز ہیں اس کی پاپر وال نہیں ہے جس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی پراکر بانڈری وال ہو پھر وہاں پہ ڈسپنسٹری بیرہ کو ہم بہتر کرسکے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس میں ہم ان سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ جتنی شاپ ہوتی ہے اس حد تک اگر رہا جائے تو اس سے بہت سارے ایشوز چلنے والوں کو مسئلہ نہیں ہوگا روڑ جیم نہیں ہوگا ٹرافک کے ایشو نہیں ہوں گے انکروچمنٹ نہیں ہوگی شہر صاف ستھرا ہوگا تو اس سے چیزیں بہتر ہوں گی تو اس میں ان کا تاون چاہیے ہوگا ابھی ہم ان سے وزرٹ کریں گے ان کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ و تعالی جن چیزیں ہمیں ان سے ریکوائیڈ ہیں وہ ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے جن چیزوں کی انہیں ہم سے ضرورت ہوگی ہم ان کو دیں گے پولیس افسر بلیو نہیں کرتا ہے اور ایکسٹر جولیشل کلنگ پر کوئی بھی نہیں رکھتا ہے ہاں البتہ اگر کوئی کرمینل پولیس پر اٹیک کرتا ہے یا پولیس کو خطرہ ہے کہ اس کو ہم زندہ پکڑنے کی کوشش کریں گے تو اس کے ہمیں نفصان ہو سکتا ہے تو کرمینلز کی جان کو ظاہر ہے ہماری جان سے زیادہ کمٹی نہیں ہو سکتی تو اس میں ہم رسک لیتے ہیں ادروائز یہ کورٹ کا کام ہے اس کو انشاءاللہ و تعالی کیفرے کردار تک پہنچانا اور اگر ہم اپنی انویسٹیگیشن کو بہتر کریں گے ہم کوشش کریں گے کورٹ کو ریپورٹ زیادہ زیادہ سرائیم سنائے ہیں دی جائیں دلوائی جائیں انشاءاللہ